اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاعتكم مععزتم من ربکم و شفاہم لما فی السدور و خدا و رحمت للمؤمنین شبِ بدر ہے شبِ مبارک ہے امیر المؤمنین کی تین ہزار فضیلتوں کی رات ہے اور ہمارے موضوع سے متعلق بحث کا بہترین موقع ہے اسلام کا دفاعی مکتب جنگِ بدر میں اس کا چہرہ پہلی جنگ دین اسلام کی جنگِ بدر اس میں باقاعدہ اسلام کے دفاعی مکتب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے کہ اس جنگ میں دین اسلام نے بیان کر دو ہجری میں ہوئی ہے یہ جنگ پیغمبرِ اکرم آئے ہیں مدینہ میں سارے دیوانی نظام اور اقتصادی نظام عدالتی نظام یہ سارے نظام پیغمبرِ اکرم نافذ کر جوئے ہیں لیکن جنگ کے حوالے سے پیغمبرِ اکرم نے آمادی نہیں کی آپ دیکھیں اسی سے پتا جلتا ہے کہ پیغمبرِ اکرم نے جنگ کے لیے آمادی نہیں کی بلکل دنیاوی حکمرانوں کے برخلاف آپ پوری دنیا کو دیکھ لیجئے اس کا سب سے بڑا بجٹ خرچ ہوتا ہے محاس کے لیے اس کا سب سے بڑا بجٹ خرچ ہوتا ہے ملیٹری کے لیے ہو اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے ہمارے ملک کی محافظ ہے ہر ملک کی محافظ ہے ملیٹری اس کے اوپر زیادہ خرچ ہونا چاہیے لیکن اس پر خرچ کر کے عمام کو تکلیف میں رکھنا بھوک مری کی نوبت آئے لوگ مجبور ہو چوری کے اوپر لوگ مجبور ہو ڈاکہ زنی کے اوپر لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہ سکیں لوگ اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم دینے سے محروم ہو جائیں یہ نہیں صحیح ہے پیغمبرِ اکرم مدینے میں آ چکے ہیں پورا اسلامی سسٹم پورا اسلامی نظام اپنی جگہ پر ہے عدلیہ نافذ ہو چکی ہے دیوانی نظام قائم ہو چکا ہے اقتصادی گہما گہمی ہے لوگوں کو پیغمبرِ اکرم زمین دے رہے ہیں لوگ گھر بنا رہے ہیں لوگوں کے گھر بنانے میں پیغمبرِ اکرم ان کا ساتھ دے رہے ہیں رسولِ اکرم ڈیم بنا رہے ہیں نو ڈیم رسولِ اکرم نے بنایا ہے یہ سب کچھ ہو چکا ہے اب جو جنگ کی نوبت آ رہی ہے تو پورے جنگ میں دو گھوڑے ہیں ساتھ تلوار ہیں یہ انتہا ہے کوئی تیار ہی نہیں ہے جنگ میں اتنی لوگ کہتے ہیں یہ جنگ ابتدائی جنگ ہے جبکہ آپ دیکھیں یہ ابتدائی جنگ نہیں ہے جنگ بندر کو عام طور پر جنگ ابتدائی کا جنگ دفاعی کا نہیں جنگ ابتدائی کا کہتے ہیں یہی جنگ ہے جو ابتدائی جنگ ہے جبکہ اس جنگ کو بھی دیکھا جائے کفار کی زبانی دیکھا جائے تو پتا چلے گا کہ یہ جنگ ابتدائی نہیں ہے یہ بھی جنگ دفاعی ہے ایک مرد عرب آن کے ابو جہل سے کہتا ہے کہ دیکھو مصطفیٰ سے نہ لڑو محمد سے نہ لڑو تمہارے لئے نقصان دے ہیں ہر حال میں تمہارے لئے نقصان دے ہیں اگر تم قتل کرو گے ان کو تو تمہارے لوگ بھی قتل ہوں گے اگر تم جیت گئے تو تم جو اپنے لوگوں کو قتل کرو گے تو ہمیشہ تمہارے دل میں ایک تیس اٹھتی رہی کی اس خوشی کا فائدہ کیا جب ہمارے اپنے مر گئے تم اگر ہار گئے تو رہتی دنیا تک تمہارے لئے زلط و رسوائی رہے گی کہ اتنے زیادہ افراد اتنے کم لوگوں سے ہار گئے اور رہا سوال محمد کا اگر محمد دین پر کا جو اعلان کر رہے ہیں اگر اس دین پر نہیں رہے محمد جھوٹے ہیں محمد خدا نغازتا رسول نہیں ہے وہ تم کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابو جہل کیا جواب لیتا ہے ساری دنیا کی زلط و رسوائی میری گردن پر میں خریدتا ہوں ساری زلط و رسوائی لیکن میں محمد کے اوپر اٹیک کروں گا فر اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ جنگ بدر بھی جنگ ابتدائی نہیں ہے جنگ دفاعی ہے یہ دشمن کی زبان سے اور جنگ میں موجود اسلحوں کی بنیاد جنگ میں جو اسلحہ موجود ہیں اس اسلحے کی بنیاد پر اگر دیکھا جائیں تو پیغمبر اسلام کے پاس اسلحے نام کی کوئی چیزی نہیں ہے اونٹ کی تعداد جنگ بدر میں ستر عدد ہیں گھوڑے دو عدد ہیں زیرا چھے عدد ہیں تلوار سات عدد ہیں سات عدد تلوار دو عدد گھوڑا چھے عدد زیرا تین سو تیرہ افراد میں یہ تین سو تیرہ افراد میں یہ ہے جنگی اسلحوں کی تعداد اور جو ہم نے پچھلی باتوں میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ دین اسلام میں جنگ کا حدف اور مقصد یہ کہ کم سے کم افراد قتل کیے جائیں کل جو تعداد ہے قتل ہونے والوں کی شہدائے بدر کی جو تعداد ہے کل اور کل بائیس افراد ایسا نہیں ہے کہ شہادت کے بہانے سب کو رسول خدا مروا دیتے تھے کہ سب مر جائیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کافروں کو قتل کرنے کے بہانے رسول اللہ سب کو بے درخ نہ ایسا نہیں ہے کل بائیس لوگ اور آپ اٹھا کر دیکھیں پوری ستائیس جنگوں میں جس نے میں پیغمبر اکرم نے شرکت کی ہے دو ان پوری جنگوں میں پیغمبر اکرم کے شہدائے کی تعداد کل کی دو ہزار تک بھی نہیں پہنچے گی ستائیس جنگیں لڑنے والا رسول اور وہاں شہدائے کی تعداد دو ہزار تک نہیں پہنچ رہی ہے یہ کس بات کی علامت ہے ایک جنگ میں سے پچیس ہزار مسلمان ختل کیے گئے ہیں اور وہ بھی مرد نے نہیں ختل کروایا ہے ماں نے ختل کروایا ہے دمیان کی ایک لوٹی ماں ہے ماں اپنے آپ کو برباد کر دیتی ہیں اپنے بچوں کے لیے دنیا کے لیے ایک ماں ہے جس نے اپنے پچیس ہزار بچوں کو یا پندرہ ہزار بچوں کو قتل کروا دیا جنگ بادر بہترین نمونہ ہے اسلامی جنگوں میں اخلاقیات کا جنگ بادر بہترین نمونہ ہے انسانیت کو پہنچاننے کا آپ دیکھیں عمیر ابن وحب جمعی جاسوس کا بیان کیا ہے مسلمانوں کا چہرہ دیکھ کے ان کے چہرے سے ایمان جھلک رہا ہے وہی جو گدشتہ باتیں آپ کے سامنے کہیں یہ شبِ بدر میں وہ ساری باتیں جنگ میں دکھائی دی رہی ہیں ایمان ان کے چہرے پر ایمان کی جھلک ہے ان کے چہرے پر قوی ارادہ ہے ان کا قوی ارادہ ان کے چہرے سے ظاہر ہے ان کی پائے داری اور صوباتِ قدم ان کے چہرے سے حبیدہ ہے ان کے چہرے سے جھلک رہا ہے کہ یہ تنہا لشکر ہے جو ہر قسم کے لشکری کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو قبول کرتا ہے کہ جس کو خدا پر بھروسہ ہو اس کو قبول کرتا ہوئے جس کو دین پر بھروسہ ہو جس کا ایمان مضبوط ہو جو پائے دار ہو لہذا جنگِ بدر قرآن کی آئینے میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے اہم چیز آپ کو دکھائی دے گی خدای وعدے کا تحقق اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو اللہ پورا کرتا ہے دوسری چیز راز و نیاز کا اثر کیا کہاں کہ جنگوں میں خدا سے رابطہ یہ دین اسلام کا جنگوں کے مبانی ہیں یہ یہ مبانی یہاں دکھائی دے رہے ہیں تم لوگ خدا سے دعا کر رہے تھے چیخ رہے تھے الغیاس الغیاس کر رہے تھے الغوث الغوث کر رہے تھے اللہ نے تمہاری اس فریاد کو تمہاری اس غیاس کو اس تڑپ کو اس بیچینی کو سن لیا اور اسے خول اللہ نے تمہیں اتمنان بخشا جنگ میں سب سے اہم چیزیں اتمنان نفس آرام سکون خدا نے تمہیں اتمنان بخشا اور اتنا اتمنان خدا نے تم کو عطا کیا کہ تم کو شبِ بدر نیند آ گئی جنگ کی رات میں کسی کو نیند آتی ہے بیچینی تڑپ ادھر سے حملہ ادھر سے حملہ کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے یہ ہوتا ہے جنگ میں لیکن تم کو ایسا اللہ نے سکون عطا کیا کہ تمہیں نیند آ گئی اور اس کے برعکس دشمن آج دشمن اسلحوں سے نہیں کرتا ہے اللہ جو دشمن کی دل میں روپ ڈال دیتا ہے جو بھنی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جتنے شخص آنے ہیں کہ قرآن کی آیتیں دہشتگردی کی تعلیم دیتی ہیں اس لئے سے نکال دو دوزان تو امن والا دین ہے اس کو جلا دو اس کے خلاف کتابیں لکھو نقد قرآن لکھو اس کے خلاف تحسس لکھو یا ادھر سے دائشیوں کو آمادہ کرو کہ وہ اس قسم کی آیتوں کی تفسیر بیان کریں یہ سب کس چیز کے پیچھے اس کے پیچھے راز کیا ہے حق قدم دبا حق قروب کافر کا پتہ پانی ہے کافر کا زہرہ آب ہے وہ جو ظلم کا خوبر ہے وہ کافر ہے وہ جو ظلم پھیلانا چاہتا ہے اس کے اندر خوف بیٹھا رہتا ہے اَلَّذِينَ سَأُلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ہم انقریب ان کے دلوں میں روب بیٹھا دیں گے فَضْرِبُ فُقْلَانَا پس تم ان کے گردنوں کو بہ آسانی کاٹ لوگے پس قرآن مجید یہ منشور بتا رہا ہے کہ اگر خدا پر بھروسہ رکھو گے اور خدا پر بھروسہ رکھ میدان جنگ میں جاؤ گے تو تمہاری کم تعداد اسلحوں کی کمی کوئی اثر نہیں کرے گی اللہ ایسا روب و دب دبا ظالموں کے دل میں بٹھا دے گا کہ ظالم نست و نابود ہو جائیں آپ دیکھیں جنگِ بدر میں رسولِ اکرم کی رفتار دیکھیں آج کی جنگ بزدلی کی جنگ ہے بزدلی کی جنگ ہے امریکہ نے قاسم سلیمانی پر حملہ کیا ان کو شہید کیا بزدلی سے جنگ کے اصلی کمانڈر کی حمد نہیں ہوئی کہ میدان جنگ میں آئے وہ اپنے گھر میں ڈھا رہا ہے لیکن دینِ اسلام میں جنگ کا میرے کاروہ میدان میں ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے وہ ڈر پوک نہیں ہوتا وہ مجاہد ہوتا ہے رسولِ اکرم ہر جگہ آگے رہتے تھے اصحاب کو آگے نہیں بڑھاتے تھے بلکہ اصحاب کی حفاظت خود کرتے تھے آگے بڑھ کے یا خود کرتے تھے یا اپنے علی کو بھیجے کرتے تھے کنہ اذا احمر الباس جنگ گھمسان کی شروع ہو جاتی تھی تو ہم لوگ رسول اللہ کی پناہ میں رہتے تھے ہم میں سے کوئی نہیں ہوتا جو رسولِ خدا سے زیادہ آگے بڑھ کے دشمن سے مقابلہ کرتا ہو بدر کے دنے ہم نے دیکھا ہم لوگ نبی اکرم کی پناہ میں تھے پیغمبرِ اکرم ہم لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن سے قریب تھے وَقَانَ مِنْ عَشَدْ دِ النَّاسْ يَوْمِ اِذِنْ بَحْسَنْ اس دن رسولِ خدا جنگِ بدر میں رسولِ خدا سب سے زیادہ گھمسان کے رن میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کے جنگ کرنے والے تھے امید ہے کہ اسلام کے اس دفاعی مکتب کے عنوان سے ہونے والی ہماری گفتگو جو آئندہ اپنے آخری مراحل کو تہہ کرے گی جنگِ بدر کی شب میں یہ درس دینِ اسلام کے دفاعی مکتب کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور جو جنگ کے سائے میں دینِ اسلام امن پھیلانا چاہتا ہے ظلم کو نابود کرنا چاہتا ہے فتنے کو نابود کرنا چاہتا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ذریعے سے خدا شبِ بدر کے صدقے میں امیر المومنین کی تین ہزار فضیلتوں کے صدقے میں ہمیں فتنوں سے مقابلے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ